اللہم ارزقنا شفاة الحسین کسی راوی سے کامل زیارات میں موجود ہے مسائل اشیاء کتاب الحج میں روایت موجود ہے اس نے آگے خود سے بتایا کہا مولا میں نے جو ہے انیس حج کر لی ہے کتنے انیس حج کر لی تو مولا نے کہا ایک اور کرو بیس ہو جائیں گے تب جا کے حسین کی ایک زیارت کا سواہ پر لی ذکر حسین ابن علی کو سنیے گا تب جا کے ایک زیارت کا سواب ملے گا عجیب و غریب روایتیں واقعاً عقل انسانی کام کرنا چھوڑ دیتی کہ یہ کیا سلسلہ ہے کتنی عطا عجیب و غریب ہے پروردگار متعال کی حسین ابن علی کے لیے عقل سمجھ نہیں پاتے راوی آیا مولا کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہم صلح اللہم محمد اللہم محمد پوری توجہ سے سنیے گا اس روایت کو امام حی زندہ امام امام معصوم کی خدمت میں آیا اور امام کیا کہہ رہا ہے لب و لہجہ دیکھئے روایت دیکھئے اور اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ آئے کہ میں چھوٹا ہوں میرے اندر میرے ظرف میں کمی ہے میرے اندر تحارت کی کمی ہے میں کمزور ہوں میں ان باتوں کو اتنی جلدی حضم نہیں کر پاؤں گا اس نے بھی حضم نہیں کیا جس سے مولا نے کہا تھا جو مولا کی نگاہوں کے سامنے تھا مولا نے کہا کتنا اچھا ہوتا تم اس عمل سے کس عمل سے جعفر صادق کی زیارت زندہ امام کی زیارت اس سے زیادہ افضل عمل انجام دیتے اس نے کہا مولا یہ جملہ میرے دل پہ بڑا گران گزرا ہے میں سمجھ نہیں پایا میں حضم نہیں کر پایا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا محب ہوں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ امام مفترد و طعا ہیں آپ کی زیارت کو آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ افضل عمل کہا ہاں اگر میرے غریب جب حسین کی زیارت سلام اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ وہ عمل زیادہ افضل تھا علامہ نے ہیڈنگ لگائی زندہ امام سے زیادہ فضیلت والی زیارت قبر حسین ابن علی کی ہے سٹے مولا ہی کا واقعہ ہے بیمار ہوئے مدینہ میں ایک شخص کو بھیجا ایسے دیئے رستے کا خرچہ دیا کہا جاؤ کربلا جا کر میرے لئے دعا کرو اس صیرت سے امام نے نسخہ بتایا بیمار لا علاج ہے شفا نہیں مل رہی ہے کسی کو کربلا بھیجو وہ تمہاری نیابت میں زیارت کرے تمہاری لئے وہاں دعا کرے اس بندے نے پیسے لئے رستے کا خرچہ لیا جب گھر سے نکل رہا تھا خادم نے سنا کہہ رہا تھا پتہ نہیں مجھے کیوں کربلا بھیج رہے امام معصوم ہے مفترض تاہا ہے اگر اب ہی امام اپنے ہاتھ اٹھائیں اللہ انہیں شفاہ دے دے گا مجھے کربلا کس چکر میں بھیج رہا تھا میں نے کہا نا اقل میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں اس جملے کو ذہن میں رکھئے گا اور اقل میں نہیں آتی کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اقل کی مخالفت کر رہے ہیں اقل حجت باطنی ہیں اللہ نے اسے نور قرار دیا میں نے پہلے کہہ دیا اقل میں نقصان آ گیا عدم تحارت کی وجہ سے اقل کمزور پڑ گئی دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا میں غرب ہونے کی وجہ سے لہذا بات اقل میں نہیں آئی یہ آسانی تھے جب تک اقل نور آل محمد سے پاکیزہ نہ ہو جائے کیوں پتہ نہیں مجھے کربلا بھیج رہے ہیں ابھی جعفر صادق ہاتھ اٹھائیں اللہ شفا دے گا ظاہر چلا گیا نوکر نے آکے بتایا مولا کو خادم نے بتایا مولا آپ نے جسے پیسہ دیا جسے زیارت کیلئے بھیجا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہا وہ صحیح کہہ رہا تھا اگر ابھی میں ہاتھ اٹھا دوں اللہ ابھی 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 مجھے شفا دے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا اللہ نے روح زمین پر ایسی جگہ قرار دی ہے جہاں جعفر صادق کو بھی اپنے لئے دعا کرنا اچھا لگتا ہے سمجھئے گا کربلا کو اجابت دعائی تحت قبتے دعائیں قبول ہوتی ہیں قبت حسین کے نیچے ہر امام احترام کرتا ہے زائر خسین کا ابو حاشم جعفری کو دس میں مولا نے بھیجا زیارت کیلئے وہ گیا جب واپس آیا امام گھوڑے پر سبار تھے جیسے ہی پتا چلا ابو حاشم جعفری کربلا سے واپس آیا زائر خسین ہے مولا گھوڑے سے نیچے ہوتا رہا ہے کہا میں زائر خسین کے احترام میں ہوتا رہا ہوں احترام زائر خسین میں اب وہ کمزرفی جس کا میں نے بار بار جگر کے مجھے پتا ہے بعض لوگوں کے جملہ برا لگا ہوگا میرا اچھا جملہ اچھی تعبیر نہیں ہے لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں ذاتی شخصی بات آپ پہ نہیں رکھے میری کمزرفی کیا ہے امام زائر خسین کا امام معصوم زائر خسین کا استقبال کرتے ہیں میرے علاقے سے زائر جاتا ہے میں استقبال نہیں کرتا کہتا ہوں میرے اس سے ستارے نہیں ملتے میرے اس سے معاملات خراب ہیں میرے اس سے جھگڑا ہے میں زائر خسین کا عنوان پھلا دیتا ہوں اپنے جھگڑے کو آگے لے آتا ہوں ہاں ہاں بولی ہی کمزرفی ہے یا نہیں ہے خسین ابن علی کی زیارت جو اتنی عظیم زیارت ہے کہ امام معصوم نے فرمایا من زارا خسین ابن علی فی کربلا کانک من زار اللہ فوق عرش جس نے کربلا میں خسین کی زیارت کی وہ اس کی معامل ہے جس نے عرش پر اللہ کی جارت کی ہم لوگ جب مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا جب میں پہلی مرتبہ چلا دو ہزار نو میں بہت سارے مسائب جو میں نے ممبر سے پڑھے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا پڑھا جب پہدل چلا تو پتہ چلا ہم لوگ جب مشی کرتے ہیں پہدل چلتے ہیں جگہ 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 جہدھر پیاس لگی رستے میں پانی مو کے سامنے ہوں جو لوگ پہنچ گئے وہ روے ماتم کریں جہدھر جملہ سنیے گا جہدھر جہدھر تھکاوٹ ہوئی روڈ کے دائیں بھی روڈ کے بائیں بھی کرسیاں لگی ہو گئی اب جملہ سننا اور اس جملے میں ماتم کرنا مولا سجاد کا جملہ ہے کہا ہمیں رسیوں میں جگڑ کے لے جایا جا رہا تھا جب ہم چلتے چلتے تھک جاتے تھے جیسے ہی رکھتے تھے کوئی کھوڑا مارتا تھا کوئی نیزے کیا نہیں حسین کی زیارت ہے حسین ابن علی کی زیارت ہے ایک یہ روایت سن لیجئے پھر مسائب کے چند جملے سنا ہوں ایک روایت سن لیجئے حسین ابن علی کی زیارت ہم لوگ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں چاروں طرف استقبال ہو رہا ہے کون آ رہا ہے حسین کا ظاہرہ رہا ہے ہر بندہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کئی جگہ میں نے لڑائی دیکھی مشی کے رستے میں لڑائی ہو رہی تھی بھئی کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے ظاہروں کے اوپر کہ میں اپنے دھر لے جاؤں سمجھ میں آ رہی ہے آل محمد کی مظلومیت سمجھ میں آ رہا ہے آل محمد کا درد چاروں طرف ظاہر کا استقبال ہو رہا ہے زیارت ان لوگوں نے کی تھی جملے سنیئے مجھے اجازت دیتے جملے ارش کرو زیارت ان لوگوں نے کی تھی جو متوکل کے زمانے میں سالوں کا سفر پیتن کر کے زیارت بناتے تھے مہینوں چلتے تھے جب روزہ حسین کے سامنے پہنچتے تھے گر جاتے تھے مولا اب ہم سے قدم نہیں رہے موسیقا